تین لوگ آئے ہو نا پڑھنے تو چلو ہم کلینڈر میں کچھ چیز بتا دیتے ہیں کلینڈر کی خاص بات کیا ہوتی ہے کلینڈر میں کوئی سے بھی چار نمبر اگر لوگے جو اگر بگر کے چار نمبر ہیں اگر ان کو جوڑوگے جیسے نو میں ایک جوڑا کتنا آیا دس آٹھ میں دو جوڑا کتنا آیا برابر ہی آئے گا کوئی سے بھی چار نمبر کہیں کے اٹھا لو یہ ہم نے یہ والے چار لے گی اٹھارہ میں دس جوڑا کتنا آ گیا اٹھارہ اٹھائیس اٹھائیس سترہ میں گیارہ جوڑا کتنا آ گیا اٹھائیس سمجھے ہاں وہ سمجھ میں آ گیا نا کہ کوئی سے بھی اگر چار نمبر لوگے تو اس کو جب کروس میں جوڑوگے تو ہمیشہ کیا آئے گا برابر آئے گا کوئی سے بھی جوڑ کے دیکھنا ٹھیک ایک اور چیز ہوتی ہے کیا چیز ہوتی ہے کوئی سے اگر تین نمبر اٹھاتے ہیں یہ ہم نے تین اٹھائے ادھر ترچھے سے ایک نو اور سترہ اب اس تین میں جو باہر باہر کے ہوں گے سترہ اور ایک سترہ اور ایک کتنا ہوا ہمیشہ ان دونوں کا جوڑ جو ہوگا اس کا جب آدھا کروگے اٹھارہ کا آدھا نو وہ ہمیشہ بیچ میں ہوگا کوئی سے کہیں پر بھی دیکھو کوئی سے بھی تین اٹھاؤ ٹھیک ہے جیسے یہ چار بارہ اور بیس ہم نے اٹھایا ٹھیک ہے تو باہر باہر کے بیس اور چار اس کو جوڑا کتنا ہوا چوبیس چوبیس اور چوبیس کا آدھا کتنا ہوتا ہے بارہ اور دیکھو بارہ ہے کہیں سے ادھر سے کروس یہ ادھر سے تو یہ اپنے آپ کلنڈر میں ٹھوڑ ہوگے ٹھیک ہے ایک تیسری چیز اور بتائیں کلنڈر کی اب ہم چار نمبر اٹھاتے ہیں ٹھیک ہم نے یہ پاچ تیرا اکیس اور انتیس انتیس ٹھیک تو اب باہر باہر کے انتیس اور پاچ اس کو جوڑو بتاؤ کتنا چوتیس چوتیس آگیا اب جب بیچ والے کے جوڑو گے تیرا اور اکیس تب بھی کتنا آئے گا چوتیس سمجھ میں یہ کر کے دیکھنا یہ کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے کلنڈر میں اس کلنڈر میں بہت ساری چیز چھپی ہے بہت سارے ٹرک ہوتے ہیں لیکن آج ہم سے تین بتائیں گے اب یہ کلنڈر لوں اس میں کہیں ہم کو اپنا ایڈ کرو سب کرو بتاؤ یہ کہاں پہ گلت ہے جو ہم نے چیز بتائی ہے ہو سکتا ہے ہم نے گلتی بتا دی ہو تو پھر ہمیں دھوڑ کے بتاؤ ٹھیک ہے خوش سے جوڑو دیکھو کیا ہم نے صحیح بتایا ہے ٹھیک ہے چلو تینوں لو کلنڈر لو اپنا کرو آلام سے ہم نے